اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب فٹ فارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جناب کیا چل رہیہ ہے اور کیا ہو رہیہ ہے اصل میں میں کراچی سے ہوں تو اس ویسے ہو رہیہ ہے اور جاریہ ہے اور آ رہیہ ہے بہت چلتا ہے ہماریا اور یہ ایک عام سی چیز ہے تو ہم لوگ کو بڑا مزہ آتا ہے اپنے بڑے بوڑوں سے ہم لوگ اسی طرح کی زبان میں سنتے تھے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا خیر آج تقریباً دس دن ہو گئے ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اور ہم وہی اپنے پاکستانی کھانے کھا گا کر تھک گئے اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم لوگ جو بھی کھا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مگر یہ ہے کہ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا کچھ ہلکا سا بنایا جائے ایسا کھانا ایسا ڈنر جو کہ فیٹی زیادہ نہ ہو اور یہ ہے کہ فیٹ اس میں کم ہو اور ہمارا پیٹ بھی آرام سے بھڑ جائے تو یہ جناب میں نے کچھ آلو نکالے ہیں اور اس کو کہتے ہیں فالیو کھٹوفل ڈویچ میں جرمن میں اب میں جو یہاں پر اس کو سب سے پہلے تو واش کروں گی یہ دیکھئے جناب میں برچ سے واش کر رہی ہوں یہ میں نے واش کر لیا اب میں اس کو جو ہے وہ آلو فالیو میں جو ہے وہ ریپ کر رہی ہوں یہ میں نے ان کو پیک کر دیا جناب یہ دیکھئے اب میں بنا رہی ہوں ایک بہت ہیلڈی ڈپ جو کہ بریٹ پہ رکھ کے کھائی جاتی ہے اور آپ ویسے بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے لسن لیا ہے ایک لیمن ہے ایک درمیان سائز کی پیاز ہے ٹیماتر ہے ایک بڑا دو ہری مرچے ہیں یہ دیکھئے جناب دو بڑے سائز کی ہری مرچے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے آوکھاڈو جی جناب یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کا ویسے تو کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے مگر اس کی فیڈ جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم اور ہماری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس طرح کا ایک ہیلڈی ڈپ بنائی جائے یہ دیکھئے اب میں ان سب چیزوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لوں گی اور ان کو ایک چھوٹ سے باول میں کر لوں گی میں نے ہری مرچے کٹی ہیں اب اس کے بعد میں اس میں یہ لہسن کو کٹ لیا اور اس کو بھی چھوٹا چھوٹا چوپ کر لیا اب میں اس کو جو ہے یہ دیکھئے اب پیاس کی باری ہے جی جناب یہ دیکھئے پیاس بھی کٹ گئی اب میں نے لیمن بھی کٹ لیا اور یہ میں نے آوکھاڈو کے پیسز کر کے اس میں ڈال دی ہے یہ لیمن ہو گیا اب اس میں کالی مرچ اور ذرا سا نمک ڈال کے اب میں اس کو اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے دیکھئے کتنا یمی قسم کا جو ہے وہ ایک پیسٹ بنا ہے زبردست قسم کا اور میرے موں میں تو اسی وقت اتنا پانی آ رہا تھا کہ بس مگر کیا کریں میں نے کہا نہیں بھائی یہ اصول کے خلاف ہے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے اچھا جی یہ میں نے جو آلو تھے وہ اوون میں رکھ دی ہیں یہ اب سکیں گے تھوڑے میں نے زیادہ ہی رکھ دی ہیں کیونکہ اگر بچ جاتے ہیں تو پھر ہم دوسرے دن اس کو جو ہے وہ کسی بھی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں آلو بھری بنا سکتے ہیں آلو کے کباب بھی بنا سکتے ہیں یہ میں اس بریٹھ کاٹیے میں نے اور جو میں نے اوکھاڈو کی جو ڈپ بنائی تھی اس کے لیے اب میں بنا رہی ہوں آلو کے ساتھ کھانے کے لیے جو یوگورٹ ہوتا ہے وہ اس میں میں نے جو ہے وہ کریم چیز لیا ہے لیسن لیا ہے اوریگانو لیا ہے کھیرے کے تین پیسز ہیں اور دہی ہے دو کے فل کریم دہی ہے یہ جو کھیرہ ہے اس کو میں قدوکش کر لوں گے اور اس کا پانی جو ہے اس کو نچوڑ لوں گے تاکہ یہ بلکل خوشک ہو جائے اور پھر ہم اس کو اس میں شامل کریں گے نہیں تو پانی پانی ہو جائے گا یہ سب چیزیں میں نے مکس کر لی اور اس کے اندر اینڈ میں میں نے جو ہے اولیو اوائل یعنی آلیو اوائل جو ہے وہ بھی شامل کر دیا تھا تو اسے یہ ہوا کہ اس میں ٹیسٹ آ گیا اس میں نمک ڈالا میں نے لیمن ڈالا اور کالی مرج ڈالی ٹھیک ہے اپنے حساب سے آپ کم و زیادہ کر سکتے ہیں یہ جناب دیکھئے دونوں چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہیں اور بڑی ہی مزے کی ہیں اس کے اوپر میں نے ہردھنیا رکھ دیا تھا اور ایگانو ڈال دیا تھا اور یہ جو آپ کو گرین جو آل نظر آ رہا ہے یہ اولیون آئل ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا اور اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے یعنی اس کو کک نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسے ہی کھانا چاہیے اور شوگر والوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ صبح نہار مو اگر ایک چمچہ ہم آلیون آئل پیئیں تو بہت فائدہ ماد ہوتا ہے خیر جناب یہ وہ میری کریم بنی ہے جو کہ میں بریٹ پہ رکھ کے یعنی براؤن بریٹ پہ جو ہے وہ رکھ کے سرف کروں گی ٹھیک ہے اور جناب یہ دیکھئے میرے کھانا جو ہے زبردست قسم کا ڈینر جو ہے فل وٹامین کے ساتھ ہے اور بغیر فیٹ کا کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں نے یہ بن گئی ہے ناظرین یہ دیکھئے اور میں اس کو ٹیز بھی کروں گی اور بتاؤں گی پھر آپ کو کہ کیسے